بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کی ایمرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ یکم فروری سے ابو زیبی میں داخلے کے لیے نئے قوانین کا اطلاق ہوگا کمیٹی کے مطابق نئے تبدیلیوں میں کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ کے قابل قبول ہونے کے دورانیوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے کرونا کا پی سی آر ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ کے بغیر ابو زیبی میں داخلے کی اجازت نہیں ہے تاہم ٹیسٹ ریپورٹ ملنے سے لے کر اڑتالیس گھنٹے کے درمیان ابو زیبی میں داخلے کی اجازت ہوگی اور جو افراد چار دن تک ابو زیبی میں قیام کرتے ہیں تو انہیں چوتھے دن ایک اور پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اور جو افراد آٹھ دن یا اس سے زیادہ قیام کرتے ہیں تو انہیں آٹھ میں دن ایک اور ٹیسٹ کروانا ہوگا ابو زیبی میں داخلے کا دن پہلا دن تصور کیا جائے گا پی سی آر ٹیسٹ کے علاوہ ڈی پی آئی ٹیسٹ کروا کر بھی ابو زیبی میں داخل ہوا جا سکتا ہے لہٰذا ڈی پی آئی ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ حاصل کرنے کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ابو زیبی میں داخل ہوا جا سکتا ہے اور داخلے کے بعد جو افراد اٹھالیس یا اس سے زیادہ قیام کرتے ہیں تو انہیں تین دن ایک اور پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا جبکہ سات دن یا اس سے زیادہ قیام کرنے والوں کو ساتھ میں دن ایک اور پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا یہ شرائط یو اے ای کی تمام ریاستوں اور رہیشیوں کے لیے ہیں تاہم ایسے افراد جو کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں انہیں اس شرط سے استثناء حاصل ہوگا لیکن انہیں ویکسین لگوانے کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف یو اے ای نے شہریت کے قانون میں بڑی تبدیلیاں کر دیں اب اس خبر کی تفصیل قوانین میں تبدیلی متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کے بعد کی گئی ہیں اور ہفتے کے روز یو اے ای کے نائب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ان تبدیلیوں کی منظوری دے دی شہریت حاصل کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کے پاس یو اے ای میں کوئی جیداد ہونی چاہیے میڈیکل ڈاکٹر اور ہنرمند پیشاوار افراد میں سے ان افراد کو شہریت دی جائے گی جو اس خاص ہنر میں ہنرمند ہوں گے جس کی یو اے ای کو ضرورت ہوگی اور انہیں اپنی فیلڈ میں تحقیقی کام کر رکھا ہوگا اور ان کے پاس اپنے شعبے میں دس سالہ تجربے کے ساتھ ساتھ اپنے شعبے کے کسی اچھے ادارے کی رکنیت بھی ہوگی سائنس دانوں میں سے وہ سائنس دان یو اے ای کی شہریت کے اہل ہوں گے جو اپنے شعبے میں محقق ہوں سائنسی ایوارڈ وغیرہ جیت رکھا ہو یا دس سالہ تحقیق کے لیے فنڈنگ حاصل کی ہو اور یو اے ای سے کسی اچھے ادارے کی طرف سے جاری کردہ سفارشی خط ہو قابلیت کے حامل افراد میں ایجادات کرنے والے آرٹسٹ اور عدیب لوگ شامل ہیں انہیں بھی یو اے ای شہریت حاصل کرنے کے لیے کام و بیش ایسی شرائط ہی پوری کرنی ہوں گی مزید برا نائے قانون کے مطابق جن افراد کو شہریت دی جائے گی انہیں تمام حقوق حاصل ہوں گے جو یو اے ای کے قوانین دیگر شہریوں کو تفویز کرتے ہیں اور ان افراد سے یو اے ای کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا جائے گا اور شہریت کے لیے اہل قرار پانے والے افراد کے حکم امارات کی عدالت کی جانب سے جاری کیے جائیں گے متحدہ عرب امارات کی حکومت کے مطابق شہریت حاصل کرنے والوں کے شریک حیات اور بچے بھی اماراتی پاسپورٹ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے یہ ترامیم دوہری شہریت کی اجازہ دیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اسکیم کے حصے کے طور پر منتخب ہوئے ہیں وہ اپنی موجودہ قومیت برقرار رکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی میں تیز ہواوں کے ساتھ فضاء میں نمی رہنے کا امکان اب اس خبر کی تفتیل متحدہ عرب امارات کے محکمہ موسمیات کے مطابق ابو زیبی میں ہفتے کا اختتام تیز ہواوں اور رات کے وقت ہوا میں نمی کے تناسوں میں اضافے کے ساتھ ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق ہواوں کے رفتار 15 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے جو 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ سکتی ہیں ڈرائیوروں کو متنبع کیا گیا ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ محتاط رہیں کیونکہ ہوا میں مٹی آ جانے سے حد نگاہ کم ہو سکتی ہے اور مٹی سے الرجی کی بیماری میں مبتلا افراد کو گھر سے نکلنے سے پہلے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں مزید برہ رات کے وقت اور اتوار کی صبح کو ہوا میں نمی کا تناسوں بڑھنے کا امکان ہے جبکہ کچھ علاقوں میں کوہرہ پڑھنے کا بھی امکان بتایا گیا ہے جبکہ اریبین سمندر میں رات کے وقت تگیانی کا امکان ہے اور اومان کے سمندر میں رات کی صورتحال متدل رہے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ ارب امراض میں کرونا ویرس کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ ارب امراض کی وزارت سہت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے دو ہزار سات سو ستہ نئے مریضوں کی سہتیابی کی تصدیقی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے سہتیاب مریضوں کی کل تعداد دو لاکھ بہتر ہزار سات سو انتر ہو گئی ہے وزارت سہت نے تین ہزار چھ سو سنتالیس نائے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد تین لاکھ چھ سو اکسٹھ ہو گئی ہے وزارت سہت نے بارہ مریضوں کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا ویرس سے اموات کی تعداد آٹھ سو اٹھتیس ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسز کی کل تعداد ستائیس ہزار چوان ہو گئی ہے وزارت نے جانبھاک افراد کے لواحقین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سہتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سہت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر